اب جو ٹوپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ڈیٹا بیس موڈلز ڈیٹا بیس کے تین موڈلز ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ڈیٹا بیس موڈل جہاں وہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا بیس موڈل جہاں وہ سیٹ اف رولز یا سٹینڈرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کیسے ارگنائز کیا جائے گا اور یوزرز کو ڈی سمجھ آگئی ہوا گیا پھر انگلیش میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹا 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 بیس موڈلز ڈیٹا ڈیٹا بیس آئی نیز کروں strings ڈیٹا بیس آئی ڈیٹا بیس ڈیٹ آئی نیز کروں اس کے پاس ہمارے پاس جو تین ٹائپس آف موڈلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیے تین میں سب سے پہلے ہیچیڈ موڈل پھر اس کے پاس نیٹ ورک موڈل ہو اور میمینہی موڈل ہو سمجھاتا ہوں اگ آپ کو سمجھ جائے گا تو آپ کو جو نیٹ ورک موڈل ہے وہ بھی سمجھ آجائے گا اس کے بعد ریلیشنل موڈل جو ہے وہ میں جو ہے آپ کو اینڈ کے اوپر سمجھا دیتا ہوں ہیرریکل موڈل جو ہے ایک چارٹ کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ ایک چارٹ رہا کرتے ہیں کسی بھی جیس کے بارے میں اسی طرح سے ہیرریکل موڈل ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ڈائیگرام بھی شو ہو رہی ہے اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ایسے ٹاپ کے اوپر جو بھی انٹیٹی ہوتی ہے جسی اس کے بارے میں ڈیٹا کولیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اسے ہم پیرنٹ نوڈ کہتے ہیں اس کے بعد اس ہی اس کی جو بھی شاخیں نیچے نکل رہی ہیں اس کو ہم جو ہے جائلڈ نوڈ کہتے ہیں یا اسے سیگمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے یہ جو ہے ایک انورٹی ٹری کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ جہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پیرنٹ کے چائلڈ نوڈ ہوسکتے ہیں چائلڈ نوڈ جو ہے وہ پیرنٹ کا پیرنٹ نہیں ہوسکتا اب ہم لوگ جو ہے وہ نیٹ ورکھ موڈل کو ڈسکس کریں گے نیٹ ورکھ موڈل اور ہائیریکل موڈل کے اندر صرف ایک ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آہ ہہ ہائیریکل موڈل کے اندر آہ ہہ پیرنٹ نوڈ کا جو چائلڈ نوڈ ہے اس کا وہ چائلڈ نوڈ پیرنٹ نوڈ کا پیرنٹ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ جو نیٹ فرک موڈل ہے اس کے اندر پیرنٹ نوڈ کا جو چائلڈ نوڈ ہے وہ چائلڈ نوڈ پیرنٹ نوڈ کا پیرنٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام کے اندر میں نے شو کر دیا ہے جس طرح سے آپ کو ڈائیگرام نادر آ رہی ہے یہ آپ نے اس طرح سے ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے میں ایک آسان سی ڈائیگرام بھی یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا اس کے اندر بھی وہی سب سے جوٹا والے اس کو پیرنٹ نوڈ کہتے ہیں اور نیچے جو آتا ہے اسے جو ہے وہ چائلڈ نوڈ کہتے ہیں یعنی چائلڈ اور پیرنٹ والا اس کے اندر بھی کونسپٹ ہے اب ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ ریلیشنل موڈل کو ڈسکس کرتے ہیں ریلیشنل موڈل ایک جو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے فلیکسیبل موڈل ہے ڈائیٹا بیس کا اس کے اندر یہ دونوں سے بہتر ہے نیٹ فرک موڈل اور ہیریکل موڈل سے اس کے اندر ریلیشن استعمال ہوتا ہے اس لئے ریلیشنل موڈل سے کہا جاتے ہیں آپ ریلیشن کیا ہے ڈائیٹا بیس کے اندر ریلیشن جو بارٹ ہے وہ ٹیبل کو کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا منج کیا جا سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے جو ہے فیلڈ ریکارڈ اور فائل پڑھا ہے تو اس کے اندر فیلڈ اور ریکارڈ جو ہے یہاں پر اس کی سیدھی لائن کو ریکارڈ یا ٹپل کہتے ہیں اور ایک جیسے ایمپلائی آئی ڈی ہے یہاں پر آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے تو اسے ہم لوگ ایک جا ہے وہ فیلڈ کہہ سکتے ہیں امید ہے آپ کو جا ہے وہ اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں کسی قسم کی آپ کو کم ہی بیشی لگتی ہے یا پھر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آتا تو آپ کممنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ گوڈ بائی